یہ چار لوگ اس کارگو شپ پر چودہ دن تک اپنا ٹویلیٹ پی کر جندہ رہے تھے دراصل یہ چاروں اپنے دیس نائجیریہ کی گریبی سے بچنے کے لیے یوروپ جانا چاہتے تھے جس کے لیے یہ اس کارگو شپ کے پتوار پر چکے سے چڑ گئے اور اپنا سفر شروع کر دیا لیکن کچھ ہی دن میں ان کا کھانا پانی ختم ہو گیا اور انہیں مجبوری میں اپنا پشاب اور سمندر کا کھارا پانی پینا پڑا اور چوتہ دن کے جان لیوہ سفر کے بعد جب ان کا شپ براجل پہنچا تو وہاں کی پولیس نے ان کو پتوار سے نیچے اتار کر ان کی جان بچائی اور تب انہیں بتایا گیا کہ وہ شپ تو اصل میں براجل ہی جا رہا تھا یوروپ نہیں